ڈاکٹر زاکر نائک کے سبسکرائبر ہم سے ڈبل ہیں لیکن ویورشپ ان کی ہمارے سٹوڈنٹس کے چینل سے بھی آ دی ہے یوٹیوب نہ ہوتا تو انجینئر محمد علی مرزا کیا ہوتا ہے حضرت ابوبکر عمر عثمانو علی کی جگہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں پہلا خلیفہ ہوتا یا دوسرا ہوتا بھئی وہ اس زمانے کے لیے سوٹ کرتے تھے میں اس زمانے کے لیے سوٹ کرتا ہوں تک اگر آپ یہ مونٹائزیشن آن کر دیں اور یہ جو کروروں پر آپ کے ویوز کی مد میں آئے گا آپ اسے کوئی فلاحی کام کریں جسنا سلطانہ ڈاکو نے کیا یہ کام آمنی کرنا چاہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے علی بھائی مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ کے یوٹیوب پر کتنے سبسکرائبر ہیں سبسکرائبر تو یعنی اوفیشل چینل کے ٹو پائنٹ ہے لیکن ویورشیپ جو ہے نا ہماری باقی تمام علماء سے سمجھ لیں پانچ گنا ہے یعنی اگر آپ دیکھیں ہمارا ہر کلپ آلموسٹ چوبیس سیٹھالیس گھنٹوں میں ایک لاکھ کراس کرتا ہے اور باقی علماء کے کلپس دو تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار حد پچیس دار یا میری تصویر لگا دیں تو کوئی ایک آتھ لاکھ پہ چلا جائے اور سبسکرائبر ان کے مجھ سے زیادہ ہیں مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک کے سبسکرائبر ہم سے ڈبل ہیں لیکن ویورشیپ ان کی ہمارے سٹوڈنٹس کے چینل سے بھی آ دی ہے مسئلہ ہوتا ہے ویورشیپ کا کہ آپ کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی ویڈیو کو میں کہتا ہوں سبسکرائبر ہمارے بیشے کے ایک لاکھ پہ آ جائے ہمیں ہر ویڈیو پہ ایک لاکھ کی ویورشیپ چاہیے ویسے تو ہماری کئی ویڈیوز ملینز میں ہیں لیکن ایوریج ایک لاکھ سے اوپر جاتی ہے یوٹیوب نہ ہوتا تو انجینئر محمد علی مرزا کیا ہوتے ہیں یہ تو اللہ کو پتا تھا انجینئر محمد علی مرزا کی جب مجھے ضرورت سوچنے کی نہیں ہے اس کی بڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ اس نے اپنا کام کس وقت اٹھانا ہے اور میں تو اس پریزنڈ ورلڈ کا آدمی ہوں اب یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں ایک غم لگا کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت ابوبکر عمر عثمانو علی کی جگہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں پہلا خلیفہ ہوتا یا دوسرا ہوتا بھئی وہ اس زمانے کے لیے سوٹ کرتے تھے میں اس زمانے کے لیے سوٹ کرتا ہوں یا میں امام بہاری مسلم کے زمانے میں ہوتا تو بہاری میں نے لکھی ہوئی ہوتی یا مسلم میں نے لکھی ہوئی ہوتی میں اپنے اس زمانے کا جواب دے ہوں یہ تو اللہ کی مرضی ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ پلیٹفرم لا حوتا تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر یوٹیوب نہ ہوتا تو شاید یہ اس طرح دعوت نہ پہنچتی اور اگر نبیلظام دنیا میں آپ کسی مسجد کا روک کرتے ہیں اگر نبیلظام دنیا میں نہ ہوتے تو ابوبکر عمر عثمان اور علی کے نام کے بندے ہی کوئی نہ دنیا میں ہوتے ہیں تو میں آتے شاہی کوئی نہیں نہیں میں آپ سے پوچھا ہوں یہ پلیٹ فرم نہ ہوتا تو آپ یہ مسجد نہیں 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 مسجدوں سے تو کیوں روک کریں مجھے بتائیں کہ آپ کے جو چینلز میں سنے کے مونٹائز نہیں ہے اس میں حقیقت ہے مونٹائز ویڈیو ایڈز کے اعتبار سے نہیں ہے آپ کے کاغذوں میں تو وہ مونٹائز نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ساری کی ساری انکم ویڈیو ایڈز سے ہوتی ہے جے پی جیز ایمیجیز جو ہے وہ تو نگلی جی پلے تو وہ ویڈیو ایڈز ہم نے اس لیے آن نہیں کیے کہ اس کے اوپر ہمارا کیٹیگری کے پونٹ آف یو سے تو کنٹرول ہے لیکن سپیسیفکلی ہر ایڈ کے اوپر کنٹرول نہیں ہے یہاں شیونگ بلیڈ کے اشتہار میں بھی ایک عورت بے پردہ سامنے لے آتے ہیں اور جو یورپ اور امریکہ میں اشتہارات چلتے ہیں وہ انتہائی بےہودہ ہوتے ہیں اب ایک بندے نے مذہبی پروگرام لگایا ہے مثلاً ایک بندہ لگاتا ہے ہجاب کے اوپر میری ویڈیو اور کلک کرتے ہی ایک بے پردہ عورت جس کی کپڑے بھی پورے نہیں سامنے آ جائے تو مجھے زیب دیتا ہے کہ میں ہجاب کے اوپر بات کروں کیوں میری ویڈیو پہ چلے اور قرآن میں ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ نیکی پریزگاری کے کاموں میں ٹیم سے پوچھئے گا اگر آپ کا چینل مونیٹر نہ بھی ہو تب بھی یوٹیوب کی پولیسی ہے کہ وہ آپ کے ویڈیو پہ ایڈز نہیں نہیں چلاتا وہ اس صورت میں چلاتا ہے جب آپ کے سبسکرائبر ایک ہزار سے کام ہو پھر وہ اپنی مرضی سے چلاتا ہے اور اس کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے لیکن جب آپ ایک دفعہ یوٹیوب کے ساتھ پارٹنر بن جاتے ہیں یعنی ون تھاؤزنڈ آپ کے سبسکرائبر پھر وہ ہماری مرضی ہے تو ہم نے وہ ہر جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ہم بقاعدہ وہ جو ویڈیو ایڈ والا پورشن ہے سکیپیبل اور نان سکیپیبل ان کو انچیک کرتے ہیں ہر ویڈیو پہ بائی ڈیفالٹ انچیک لگایا ہے لیکن وہ جو یوٹیوب کی ایک سکرین آتی ہے اس کے اردگرد جو چل رہا ہوتا ہے اس پہ بھی ایڈز چل رہا ہوتا ہے مطلب کہ اگر ایک ویڈیو میں ایڈ نہیں ہے یوٹیوب کے مین پیج پہ ایک ایڈ چل رہا ہے ایک شخص آپ کی یا کسی بھی کوئی ویڈیو دیکھ رہا اس کو وہ بھی ویڈیو نہیں ویڈیو نہیں وہ دیکھیں وہ تو یوٹیوب دیکھیں یوٹیوب جو ہے نا اب مثلا آپ نے میری ویڈیو کلک کی ہے اور پیرلل میں سجیشن میں کئی ایک یوٹیوب کی ویڈیوز آ جاتی ہیں اور وہ مکس آتی ہیں اس ٹاپک سے لیٹڈ بھی آتی ہیں زیادہ تر اور اس کے بغیر بھی آ سکتی ہیں وہ تو ان کا معاملہ ہے نا ایک ایڈ بھی چل رہا ہوتا ہے وہ لگہ دار چل رہا ہوتا ہے لگہ دار تو خیر میں جو تو نہیں کوئی ویڈیو ایڈ چلتا ہوا نظر آیا اس میں ویڈیو ایڈ تو کوئی نہیں چلتا ویڈیو بھی نہیں چل رہا ہوتا وہ جو آپ کا دیکھیں وہ جو ایمیج آتی ہے نا عمومن جو جے پی جیز ایمیجز ہیں مثلا آپ ٹی وی کے اوپر جب دیکھیں اس پہ تو کوئی ایمیج ڈسپلیئ کبھی نہیں ہوتا وہ چاند ایک ڈیوائسز کی اوپر ہوتا ہے اور وہ بھی جو ایمیجز ہیں وہ ایک بہت چھوٹے ایمیجز ہوتے ہیں اور عمومن ان پہ تصاویر نہیں ہوتی زیادہ تر وہ جو چیز ہے مثلا کوئی موبائل کمپنی ہے اس کا استحار لکھا ہوتا ہے کوئی آفر لکھی بھی ہوتی ہے بہت بڑی کر کے یا کوئی کپڑے کا استحار ہوتا ہے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ والے معاملات بھی ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ یہ مونٹیزیشن آن کر دیں اور یہ جو کروروں پر آپ کے ویوز کی مد میں آئے گا آپ اسے کوئی فلاحی کام کرتے ہیں جس طرح سلطان ڈاکو نے کیا یہ کام مامنی کرنا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے ہم کسی بھی حرام طریقے سے کیے وے کام میں اللہ کی نسرت نہیں سمجھتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ایک پلیٹ فرم میں دو طرح کی دنیا ہے اگر آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس در سے ہی اگر پیسے آ رہے ہیں دیکھیں نبی الاسلام کا جو طریقہ ہے نا اپنے معاملات کو لے کے چلنے کا وہ یہ ہے کہ چاہے دنیاوی طور پر نقصان بھی ہو تب بھی آپ نے رولز نہیں توڑنے مثلا بخاری میں آیا ہے حضرت سحیل ابن عمر جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ان کا بیٹا ابو جندل صلح او دیبیہ کے موقع پر بیڑیاں چھڑا کے اپنے باپ کی وہاں آ گیا اور باپ وہاں پہ وہ معاہدہ لکھ رہا تھا کہ جو مکہ سے مدینہ آئے گا وہ واپس کیا جائے گا اور جو مدینہ سے مکہ آئے گا وہ واپس نہیں ہوگا ابھی وہ فائنل نہیں ہوا تھا ٹرانزیشن پیریڈ تھا اس دنان ابو جندل آ گئے ان کا مجھے بچالو میرا باپ تکہ بوٹی میری کر دے گا تو وہ سہیل ابن عمر نے کہا کہ آپ زمانی کلامی مان چکے ہیں تو یہ مجھے آپ واپس کریں گے نبی علیہ السلام نے اس کو واپس کیا جنگ کے بھی اصول ہیں اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے معاملات کو لے کے چلیں گے تو اس طرح اصول اور زوابط کو تو لے کے چلنا ہے اگر اصولوں کو توڑا ہوتا نا سیدنا علی سے کامیاب پولیٹیشن کوئی نہ ہوتا لیکن حضرت علی نے اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا جس کی وجہ سے بظاہر دنیاوی طور پر ان کی خلافت کمزور ہوئی اور وہ ان کو کیا نقصان ہونا تھا مسلمانوں نے ایک بہت بڑا لیڈر اپنا لوز کر دیا اور اس کا ساتھ نہیں دیا تو اس لیے ہم رودز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے سورٹس آف انکم کیا پھر آپ کا سورٹس آف انکم میرے بھائی میں ظاہر ہے نینٹین گریٹ سے ریٹائر ہوں مجھے پچاس ہزار کے قریب پینشن ملتی ہے پھر میرا اسلامباد میں ایک مکان جو میں نے اپنی جواب کے دوران بنایا تھا اس سے بھی کرایا آیا جاتا ہے اور باقی ہم جائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں میرے بھائی بھی نہیں میرے بھائی کتنا ہم نے خرچہ کرنا ہے ہم فاسٹ فوڈ شاید کبھی کبار عید کے موقع پر کوئی منگوائے ہیں میں کوئی اس طرح کی لگشیس لائف تو نہیں وہی دال روٹی جو عام گھروں میں پکتی ہے مارا تو اچھا گزارہ ہو رہا ہے اللہ کے شکر